اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین قاسم الجبارین مبیر ظالمین مدرک الحاربین رب الشہداء والصدیقین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید المرسلین وخاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المزنبین والمخاطب بطاہ ویاسین ابل قاسم محمد وآلہی وعطرتہی وحل بیتہی طیبین طواہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المکرمین سیمال الامام المنتظر والحجت الثانی یشر اجل اللہم لہو الفرج ولانت اللہ یلا اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ وزوجل في کتابه المبین وفرقانه المتین وقرآنه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ينصركم ویثبت اقدامكم وقال بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال وَلَوْا أَنَّهُمِ ظَلَمُوا وَانْفُسَهُمْ جَاؤُوكُ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَحُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَا ایک ذمہ داری تو مجھے یہ دی گئی ہے کہ نماز وحشت کی التماس دوبارہ کروں اگر تھی نماز مغرب کے موقع پہ اعلان ہو چکا ہے لیکن لندن میں ایک برادر مومن کا انتقال ہوا مرہوم حسین لادھا میک جی اور نیو یارک میں مرہومہ جینہ بائی وال جی تو جو لوگ نماز میں تھے وہ تو نماز وحشت پڑھ چکے ہیں باقی مومنین ونٹر میں تو رات بہت بڑی ہوتی جب کبھی آپ کو موقع ملے ان دو مرہومین کے لیے ملاک ایک نماز وحشت پڑھ لی جیگا اور دوسری گزارش یا میری طرف سے ایک اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ تین دن کی مجلسیں کچھ ایسے پوائنٹس تھے جو انکمپلیٹ رہ گئے اور بعض لوگوں نے اس کے بارے میں ویٹن میں سوال کیے ہیں پہلے تو میں یہ پلان کر رہا تھا کہ اپنی مجلس میں اس کا جواب دوں لیکن ابھی ابھی میں نے سنا اور اس پروگرام کے اندر دیکھا بھی کہ سنڈے کو یعنی کل جب پورا پروگرام فنش ہو جائے گا تبرک و نیاز بھی آپ کو سرف کر دی جائے گی اس کے بعد پھر تقریباً ایک گھنٹے کا ایک کوئسٹین اور آنسر کا سیشن ہے تو زیادہ اچھا ہے کہ یہ سوال اسی کے اندر آ جائیں تاکہ جن کو ان سوالات سے انٹرسٹ نہیں ہے ان کو مجلس کا پورا پورا ٹائم مل جائے اور تیسری بات یہاں کے مومنین سے بھی ہے اور جو کچھ لوگ انٹرنیٹ پہ مجلس سن رہے ہیں انٹرنیٹ پہ مجلس سننے والوں نے کئی میلز مجھے بھیجی ہیں جو آج میں نے چیک کی کہ مولانا آپ کی مجلس بہت لمبی ہو رہی یہ گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے دنیا بھر میں ایام اعضاء کے فرسٹ اشرے میں کیونکہ اس میں ماتم بھی زیادہ ہوتا ہے انگلیش لیکچر بھی ہوتا ہے اور آپ کل تقریباً اٹی فائف منٹ کے قریب آپ نے مجلس پڑھی یہی ریکویس مجھے بھی جماعت سے کرنا ہے پہلے دن سے جماعت مجھ سے یہ کمپلین کر رہی ہے کہ آپ ٹائم سے کم پڑھ رہے ہیں منیمم سیونٹی فائف منٹ میکسیمم نو لیمٹ اور یہ غالباً 2009 کے گنیز بک آف اور ریکارڈ میں یہ آنے والا ہے کہ دنیا میں ایک ایسی بھی جماعت ہے ورنہ ورنہ ہر جگہ زاکر کا اور جماعت کا پورے دس دن یہی ایک پرابلم رہتا ہے کہ وہ چار پانچ منٹ پی اگر زیادہ پڑھے تو کہیں مائک آف کر دیا جاتا ہے کہیں ممبر کو دھب 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 اور ایک جگہ تو یہ پلین ہو رہا ہے کہ ممبر میں ایجیکٹ کا بٹن لگا دیا جائے گا لیکن یہ لیسٹر کی جماعت واحد جماعت ہے کہ جو مجھ سے یہ کمپلین کر رہی ہے جیسا کہ میں نے پہلی مجلس میں بھی کہا اور دوسری میں بھی کہ یہاں کا ماحول ازاداری کے حوالے سے مجھے کوائٹ ڈیفرنٹ لگ رہا ہے دوسری جگہوں سے اور اس میں ایک یہ بات بھی شامل ہے لیکن یہ مسئلہ بھی اپنی جگہ ہے کہ بہرحال ایک آتمی کے جس طرح اس ٹمک میں ایک جگہ ہوتی ہے اس سے زیادہ وہ کھا نہیں سکتا اسی طرح مغز میں بھی بات کو سمجھنے اور ڈائیجیسٹ کرنے کے لیے ایک ٹائم کے بعد پھر انسان کا برین کام کرنا چھوڑ دیتا اس کی سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھا جا رہا تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میری مجلس کا کوئی حصہ بھی ویسٹیج آف ٹائم ہو چنانچہ میں جماعت کا انتہائی شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو دوبارہ ایک گھنٹے یعنی سکسٹی منٹ اور سیونٹی منٹ کے بیچ میں واپس لے جا رہا ہوں یقینا یہ جماعت جتنے اتنی سنسیاریٹی کے ساتھ مجھ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ایٹی اور ایٹی فائف میرے تک آپ مجلس پڑھئے ان کے لیے ایک سیٹ بیک تو ہوگا لیکن مجھے باقی دنیا کا بھی خیال کرنا ہے جہاں یہ لوگ سن رہے ہیں مجلسیں اور اس بات کا بھی جو میٹر میں دے رہا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے یہ دو یا تین باتیں میں نے آج اس لیے بیان کر دی کہ ویکنڈ کی رات ہے آج اگر ہم ایٹی منٹ یا ایٹی فائف منٹ پڑھیں تو کوئی واندہ نہیں آئے گا ایک بار یہ تیہ ہو گیا تو ٹھیک اب میرا ٹاپک شروع ہونے والا ہے درود بھیجے محمد و آل محمد اسلام کے اندر ہے کہ اتنا بڑا فتنہ پلانٹ کیا گیا اور اس کے ذریعے سے انٹی اسلام ایلیمنٹس نے اتنے بینیفٹ حاصل کر لیے اسلام کو ایسا بدنام کر دیا کہ جس کی اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو ایک اور اشرہ اس کے لیے چاہیے لیکن وہابیت کا جو سب سے مین پوائنٹ یا فاؤنڈیشن اسٹون ہے اور ایک جملہ میں آج بھی ایسا کہہ رہا ہوں جس کی ڈیٹیل بعد میں آنے والی ہے یا وہابیت کا جو فاؤنڈیشن اسٹون یا مین پوائنٹ جو ہے جو آج بہت سارے مومنین کا بھی عقیدہ بن گیا ہے ان انٹینشنل ان کو معلومی نہیں ہے کہ اپنے ڈیبیٹ اور آرگومنٹ کے درمیان جب ہم ایک جملہ یہ استعمال کرتے ہیں تو گویا ہم وہابیت کو سپورٹ کر رہے ہیں بلکہ وہابیت کی آئیڈیا لوجی کو تسلیم کر رہے ہیں ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا وہ کیا چیز ہے وہ انشاءاللہ بعد میں آئے گی کیونکہ ان انٹینشنلی لیکن بہت زیادہ ابھی تو وہابیت کی بات وہ یہ ہے کہ وہ اسلام مائنس رسول چاہتے ہیں ان کی نگاہ میں چوکے رسول کا انتقال ہو گیا رسول دنیا سے چلے گئے اب ہمارا رسول سے کوئی کسی قسم کا نہ ریلیشن ہے اور نہ ہی یہ رسول ہم کو کوئی بینیفٹ پہنچا سکتے ہیں چنانچہ بہت ہی مشہور جملہ اس وقت کے وہابی لیڈر کا جب جنت البقی کو ڈیمولش کیا گیا تھا ایٹ تو شوال کی یہ ڈیٹ بھی ایک ایسی ڈیٹ ہے جو ہمیشہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے تو اس وقت قبرِ رسول اور حوضہ رسول کو بھی ڈیمولش کرنے کی تیاری ہو رہی تھے اور وہ قبرِ رسول کو ڈیمولش کرنے سے اس اسلامی ورلڈ کے پریشر کی وجہ سے اس وقت خاموش ہو گئے لیکن ایک جملہ اس نے کہا تھا محمد ابن عبدالوحاب نے جس نے وحابی مذہب کو شروع کیا اس نے کہا تھا کہ میری یہ اسٹک جس کے ذریعے سے میں چلتا ہوں یہ زیادہ بہتر ہے اس محمد سے جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اور ریزن یہ ہے کہ محمد مر گئے ہیں اب ان سے مجھے کیا بینیفٹ مل رہا یہ اسٹک تو مجھے بینیفٹ دے رہی ہے اس کے ذریعے مجھے سپورٹ مل رہی ہے اس کے ذریعے واکنگ میرے لیے ایزی ہو رہی ہے تو محمد مر گئے نعوذ باللہ ان کا یہ فقرہ اس لیے اب ہم کو ان سے کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا اور جب وہ زندہ بھی تھے تو ان کا اسٹیٹس فقط ایک پوس مین یا میل مین کا تھا کوریئر کی ڈیلیوری کرنے والا کہ اللہ کی طرف سے ایک میسیج ہے وہ لاکہ آپ کو دیا آپ کا اصل کام ہے میسیج کو پڑھنا کون میسیج لے کے آیا یہ وہابیت کہہ رہی ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں وہابیت کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس اگر کسی کا انویٹیشن آتا یا کوئی میسیج آتا تو آپ خالی میسیج دیکھتے ہیں آپ کو اس سے کوئی تھوڑی انٹرسٹ ہے کہ کون آج پوس مین تھا کس نے میرے میل باکس میں یا پوس باکس کے اندر یہ میسیجیں ڈالا وہ کہتے ہیں رسول کا خالی یہ اسٹیٹس اور چونکہ 99 پرسن مسلمان اس آئیڈیالوجی سے ڈس اگری کرتے ہیں اس لئے آپ کو ہر کچھ عرصے کے بعد ایسے واقعات نظر آئیں گے کہ دنیا ہمارا ٹیس لیتی ہے کہ ابھی ان کے دل میں محبت رسول کتنے کم ہوئی ہے بہت ہی ویل پلین ہر پانچ سال بعد دس سال بعد ایسے آپ کے سامنے انسیڈنٹ آئیں گے دنیا میں جس سے وہ ہم کو چیک کر رہے ہیں کہ وہابیت ابھی ہمارے اندر پینیٹریٹ کر گئی ہے کہ پینیٹریٹ نہیں کر گئی رکھیے گا کہ اسلام نے رسول کے اس سٹیٹس کو کبھی نہیں مانا اور اسلام نے یہ کہا ہے کہ ریلیجن ویڈاوٹ پروفٹ اس نتنگ پیغمبر کی محبت اور اسی میں پھر ایڈ کیجئے گا آپ آل محمد کی محبت لب اور رسول پہلے ہے پھر لب آف اہل البیت اس کے ساتھ آتا کبھی اسلام نے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا بس ذرا اس بات سے اندازہ کریں کہ کافر سردار ولید ابن مغیران فرس ٹائم رسول کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ ہی وہاں کریزی پرسن پیغمبر اسلام کے بارے میں یہ لفظ کریزی یا مجنون ولید ابن مغیران ایک بار استعمال کیا رسول کچھ نہ بولے اس لیے کہ انکا لعلا خولقن عظیم رسول کا اخلاق رسول کتنے پولائٹ مگر قرآن ہر چیز میں کمپرومائز ہو سکتا ہے رسول کی محبت اور اسٹیٹس کے حوالے سے کمپرومائز نہیں کر رہا سورہ قلم جو قرآن کریم کا سیکنڈ سورہ اگر ہم قرآن کا سیکوینس بنائیں ہسٹری کے اعتبار سے سب سے پہلا سورہ اقلاب اس میں ربے کا لذی خلق اس مجمع میں کتنے ایسے فیسز ہیں جو غار حرا کی زیارت کر کے آئیں جہاں پہ پہلا قرآن نازل ہوا فسٹ وحی السیکنڈ وحی تھی سورہ قلم سورہ نمبر سکسٹی ایٹ اب ذرا دیکھئے قرآن کا اسٹائل یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت قرآن کتنے غضب کی عالم میں اور جلال کی عالم میں خبردار اس آدمی کی بات نہ ماننا حلاف جو جھوٹی قسم کھانے والا مہین انتہائی زلیل ہے حماس چغلی کھانے والا مشاین بے نمیم غیبتے کرنے والا منائل للخیر احسان کر کر کے جتانے والا موتدین اللہ کی حدود کو توڑنے والا عسیم گناہگار ہے اطلن اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے باپ دادا کا اور نسل کا پتا نہیں ہے یہ حلاف بھی ہے یہ مہین بھی ہے یہ حماس بھی ہے یہ مشاین بے نمیم بھی ہے یہ منائل للخیر بھی ہے یہ محتد بھی ہے یہ عسیم بھی ہے یہ اطل بھی ہے یہ زنیم بھی ہے ایک ایک کر کے یاربی زبان کے وہ ورڈ ہیں جس کا صحیح اردو ٹرانسیشن بھی نہیں ہو سکتا ہے تو میں انگریزی کی طرف کہاں جاؤں بہرار یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کنڈم کر رہا ہے اور ایک لفظ نہیں کہا نو ٹائٹل دیئے اس ولید ابن مغیرہ کو حلاف منائل للخیر مہین مشاین بے نمیم منائل للخیر معتد عصیم اطل زنیم صفقت اس لیے کہ اس نے شان رسالت میں گستاخی کر دی پیغمبر کے خلاف ایک لفظ اس کی زبان پہ آیا رسول خاموش رہ مگر قرآن خاموش نہ رہا محبت رسول اسلام کا فاؤنڈیشن اسٹون ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو آیت میں نے کل تلاوت کی ہے اس سے پہلے والی آیت جو میں نے یہ عرص کیا تھا کہ رسول خدا کی زیارت اینڈ ہوتی ہے اسی آیت پر آج میں اس کو تلاوت کر رہا ہوں تاکہ ایک چیز واضح ہو جائے اسلام میں رسول کا اسٹیٹس کیا ہے اسلام میں رسول ایک پوسمن نہیں اسلام میں رسول خالی ایک میسنجر نہیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ میسج لو اور پڑھو نہیں جتنا میسج پر غور کرنا اس سے زیادہ تمہیں میسنجر پر غور کرنا ہے اور ان کے اسٹیٹس کو بیان کرتے ہوئے قرآن ایک ایسی آیت کی تفسیر کر رہا ہے جو ہر مومن نے پڑھی بھی ہے یاد بھی ہے ہر مومن کو قرآن کی کم اسکمیٹری سے ایک آیت ہی یاد ہے اور یہ آیت پر ایسے بہت کام کی آیت ہے اب میں یہاں اس وقت لیسٹر کے مومنین کو کیا ایک اگزامپل دوں اپنے انڈیا اور پاکستان کی لیکن چوہ کہ مجھے کچھ پاکستانی اور کچھ انڈین فیسز بھی نظر آ رہے ہیں اس لیے ایک اگزامپل دیتا ہوں جو آپ ایسٹ افریقہ والے اگر نہ سمجھیں تو کوئی بات نہیں مجھے پہلے سے معلوم ہمارے یہاں پہلے اب تو ختم ہو گیا ایک دوہ ہوتی تھی امرت دھارہ یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے تھی جیسے آج فرسٹ ایٹ کٹ ہوتی ہے لیکن یہ اس سے ذرا ڈیفرنٹ اور یہ تھی کہ آدمی کو کوئی بھی اچانک امرجنسی کوئی بیماری ہو جائے سب کا یہ علاج اور سب کی بہترین دوہ ہوتی اب رات کے بارہ بجے آج سے چالیس پچاس سال پہلے نہ ہسپٹل ہوتے ہیں نہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں آدمی کہاں پہ جائے اگر سر میں درد ہو رہا اگر دانت میں درد ہو رہا ہے اگر پیٹ میں درد ہو رہا تھوڑا بہت اس کو آپ پین کلر سمجھ رہے لیکن اس سے ہٹ کر ہے امرت دھارہ ہر گھر میں ہونا ضروری مڈنائٹ اگر آپ کو کوئی پرابلم وہ آپ نے امرت دھارہ کو یوز کیا آپ کی بیماری ختم ہو گئی بہت کام آتی تھی یہ دوہ قرآن کریم کی ایک ایسی آیت جسے ہم مومنین اکرام نے امرت دھارہی کا اسٹیٹس دیا ہوا مگر جو کل بات میں نے بھی کی تھی اور مجھ سے پہلے برادر جعفر لادک نے بھی کی کہ القرآن یفصر بازو ہو بازا پہلے قرآن سے ہر آیت کی تفسیر سنو پھر عمل کرو وہ بہت ایک کام کی آیت کیا ہے جو ہر ایک کو یاد ہے میمورائز ہے بچہ بھی جانتا ہے قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سب سے زیادہ قرآن میں یہی آیت ریپیٹ ہوئی سورہ رحمان میں فب آئیے علی ربکما تو کذبان کا ریپیٹیشن ہوگا بلکہ کتنا ہے ٹوئنٹی فائیڈ ٹوئنٹی سکس ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی وہ آیت ہے کہ ہنڈرین فورٹین ٹائمز تو اسی طرح سے آئی اور اس کے علاوہ بھی تقریبا ہنڈرین ٹائمز اس کا لاس ورڈ قرآن میں ریپیٹ ہوا کونسا لاس ورڈ کہ اللہ الرحیم ہے اچھا مومن کو یہ آیت یاد بھی ہے ہرے کو یاد ہے کون مومن ہے جس کو یہ آیت یاد نہیں میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں ہمارے انڈیا اور پاکستان کے کچھ چھوٹے ٹاؤن ایسے ہیں جہاں لوگوں کو الحمد کا سورہ یاد نہیں مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ایک کو پتا اور بہت کام کی آیت ہے یہ بہت ہی آکورڈ سچویشن میں آپ کے کام آتی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ الرحمن الرحیم ہے جہاں کسی عالم نے سخت مجلس پڑھی آپ نے کہا غلط کہتے ہیں اللہ الرحیم ہے جہاں پہ ہم نے نماز قضا کی کسی نے کہا تم نے نماز چھوٹ دی ہم نے کہا اللہ الرحیم ہے جہاں پہ ہمارے گھر کی عورت بے عجاب گھر سے باہر نکلی اور کسی نے ہم پر اوبجیکشن کی ہم نے کہا اللہ الرحیم ہے جہاں پہ ہم نے شراب پی کسی نے کہا رہے مومن کی ہاتھ میں شراب ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بہت رحیم ہے جہاں پہ ہم نے گیمبلنگ میں عصہ لیا لوٹری کا ٹکٹ جا کے خریدا دکان سے اور کسی نے دیکھ لیا ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بہت رحیم ہے ہمارے کسی ینگسٹر نے ڈرکس کو استعمال کیا اور کسی نے کہا یہ کیا کر رہا کہا اللہ بہت رحیم ہے اور عام طور پہ یہ آئے تو ریلیجیس مائنڈڈ لوگ استعمال کرتے اس لئے کہ جس کے پاس ریلیجن کا کنسیفٹی نہیں ہے وہ تو کہے گا شراب بھی آرام نہیں ہے اور نماز بھی واجب نہیں ہے اور ہجاب بھی اسلام میں نہیں ہے اور ڈرکس کو بھی اسلام نے آرام نہیں کیا بلکہ کہے گا اسلام کیا چیز ہے آؤٹڈیٹڈ ریلیجن چودہ سنچری پہلے کا وہ تو اللہ کے رحمان رحیم کی بحث میں بھی نہیں پڑے گا ذرا سے جو ریلیجیس ہے جو ابھی اگینسٹ اسلام نہیں جا سکتا وہ کیا کہتا کوئی گناہ کر لے یہ بہت کام کی آیت ہے کوئی بھی آپ کو پرابلم ہو سر میں درد ہو آنکھ میں درد ہو داعت میں درد ہو پیٹ میں درد ہو پہر میں درد ہو پین کلر آپ لے لیتے ہیں پرابلم سولپ ہو جاتے ہیں نا کوئی گناہ کرنے کا آپ کا ارادہ ہو بھئی آدمی کا من چاہتا ہے نا گناہ کرنے اب جب آپ کا من چاہتا ہے تو اس کا ایک اس کی ایک ریمیڈی امام نے بتائی اور ایک ہم نے خود سے بنا لیا اس کا سلوشن امام نے کیا بتایا ایک ایسا ہی یوت مولا کے زمانے میں مولا کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ یا میرے المومنین لائف میں کچھ انجوائیمنٹ بھی تو ہونا چاہیے نا ہر وقت تو قرآن نہیں چلے گا ہر وقت تو مسجد نہیں چلے گی ہر وقت تو نماز نہیں چلے گی مولا میرا کبھی کبھی دل چاہتا میں گناہ کروں آپ مجھے پرمیشن دے دی وہ تو پھر بھی اتنا خیال کر رہا ہے کہ امام سے پرمیشن لینے جا رہا ہم تو without پرمیشن ہر گناہ کر رہے ہیں اور پھر پھر کہتے بھی ہیں کہ امام ہماری بخشش کرا دیں گے وہ گیا امام کے پاس اب دیکھئے یہ انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا شیطان کا دکام ہی یہی اللہ نے شیطان کو اس دنیا میں اسی لیے چھوڑ رکھا ہے کہ ہمارے دل میں گناہ کا خیال لے گیا اب ایک سلوشن اسلام بتا رہا ہے جو امام سے پوچھا گیا ایک ہم نے بنا لیا امام کے پاس گیا کہ مولا میرا دل چاہتا کبھی دل چاہتا ہے کہ مثلا گانے سنیں کبھی دل چاہتا ہے کوئی ایسی پارٹی اٹین کر لیں جس میں ڈرگز استعمال کی جا رہی ہیں کبھی دل چاہتا ہے کسی مکس گیتھرنگ میں بھی جا کے بیٹھ جائیں جہاں عورتیں بداؤٹ ہجاب ہوں کبھی دل چاہتا ہے کسی نام ایرم عورت سے بھی ہاتھ ملا لیں اور نماز قضا کرنے کا تو اکثر دل چاہتا ہے اور دوسروں کے مال کھانے کا تو ہر وقت دل چاہتا ہے تو مولا آپ تو مشکل کشا ہے نا آپ تو ہر impossible کو possible کر سکتے ہیں آپ تو مظہرول اجائب ہیں آپ تو میریکل دکھاتے ہیں مولا اتنی پرمیشن دے دی امام نے کہا میں تمہیں پرمیشن دیتا ہوں مگر ایک کنڈیشن کے ساتھ اور وہ کنڈیشن یہ کہ اپنے گھر میں جاؤ اور جو بھی تمہارے پاس چولا ہے جو برنر ہے جس پہ کھانا پکاتے ہیں اس کو روشن کرو اور اسے جلاو آج ایک حدیث ہی آ رہی ہے اور ایک حدیث فوراں ایک اور آنے والی اسی انداز کی اور جب آگ برننگ فائر بہت زیادہ آگ کا ٹمپریچر ہو جائے تب جا کے اس آگ میں بیٹھ جانا اور دیکھنا کہ کتنی دیر تک آگ کو برداشت کر سکتے ہو دیکھیں یہ چھوٹی موٹی آگ نہیں جو آپ کے ہیٹر ویٹر میں ہوتی ہے مزے سے آپ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں سردی میں بڑا مزہ آ رہا ہے وہ نہیں واقعان جو آگ ہوتی ہے گھر جل رہا ہو کسی کا آگ کے اندر جا کے اس آگ میں بیٹھ جاؤ اور ٹائم نوٹ کر لو کتنی دیر آگ پر بیٹھ سکتے ہو جتنی دیر آگ پر بیٹھ سکتے ہو اور اس کا ٹیمپریچر برداشت کر سکتے اتی دیر کا گناہ کر لو اس لیے کہ یہ گناہ کرو گے تو اللہ کیا کہے گا جہنم کی آگ میں جائے گا تو کہنا آئے خدا دو منٹ کی تو میرے اندر برداشت ہے ریزس میں کر سکتا ہو دو منٹ کی آگ میں میرے نہیں پرابلم نہیں ہے جلاد یا دو منٹ جہنم کی آگ میں دو منٹ کا گناہ کر لو جتنا آگ کے ٹیمپریچر کو برداشت کر سکتے اتی دیر کا گناہ کرو اور اگر ایک سیکنڈ بھی ممکن نہیں ہے ادھر ہاتھ گئے آگ میں اور ادھر کھبرا کے باہر نکلا تو کیا سوچ کے گناہ کر رہے ہیں یہ جواب مولا نے ایک بار نہیں دیا یہ جواب چوتھے امام نے بھی دیا یہ جواب آٹھوے امام نے بھی دیا یہ تو سلوشن اسلام بتا رہا ہے جب گناہ کا خیال دل میں آئے تو جہنم کی آگ کو یاد کرو اور آخرت کی عذاب کو یاد کرو فیر آف اللہ اور ایک سلوشن ہم نے نکالا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کبھی گناہ کا خیال دل میں آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کو یاد کرو اور گناہ کر لو اس لئے کہ اللہ بڑا رحمان ہے اور بڑا رحیم ہے کیا اللہ کی رحمت کا یہی مطلب ہے کہ ہم دوسروں کا حق مارتے رہیں اور اللہ بڑا رحیم ہم شریعت کا مذاق اُلاتے رہیں اور اللہ بڑا رحیم ہم واجبات کو چھوڑتے رہیں اور اللہ بڑا رحیم کیا یہی اللہ کی رحمت کا مقصد ہے ماہِ مبارکِ رمضان تیسے دن آپ دعا افتتا پڑھتے ہیں اور اس پہلا دعا افتتا کا پہلا سنٹنسی یہ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں خدا بندہ جو رحمت کی جگہ ہے وہاں تُس سے بڑا رحمان کوئی نہیں اور جو سزا اور پنشمنٹ کی جگہ ہے وہاں تُس سے زیادہ سخت سزا دینے والا کوئی نہیں ہے مگر یہ ڈیٹیل تو چھوڑی ابھی جو بات ہو رہی وہ یہ کہ قرآن نے اگر ٹو ٹو ٹوینٹی فائیو جگہ پہ کہا کہ اللہ رحیم ہے تو سورہِ نساء کی آیت نمبر سکسٹی فور میں ایک کنڈیشن لگا دی اور وہ کنڈیشن کیا لگائی کہ اللہ دیکھیں یہ جملہ آپ کو ذرا سا اکور لگے گا لیکن یہ قرآن ہے اللہ ہر ایک کے لئے رحیم نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ سے کہ جو رحمان اور رحیم ہے مگر سورہِ نساء سورہ نمبر فور آیت نمبر سکسٹی فور جو وفاتِ رسولِ خدا کی زیارت والی آیت میں ہے جو روزہِ رسول کو جب آپ سلام کرتے ہیں تو اس زیارت میں ہے آیت وہ کہہ رہی اللہ ہر ایک کے لئے رحیم نہیں ہے وَلَوْ أَنَّهُمِ الظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُواْ اے حبیب گناہگار اگر تیرے پاس آئے فَاسْتَقْفَرُ اللَّهُ اور اللہ سے توبہ بھی کرے خالی آنا کافی نہیں ہے توبہ کرے اپنے پاس کے اوپر روئے آنسو بہائے اپنی غلطی کو ایڈمیٹ کرے ایکسکیوز لائے کہ اپنی غلطی کو صحیح ثابت نہ کرے کہ جی داڑی قرآن میں کہاں لکھی ہے داڑی نہیں فَاسْتَقْفَرُ اللَّهُ تیرے پاس آئے اپنی غلطی کو مانے مجلس کا آخری جملہ بھی سن لی آخری جملہ مجلس کا جس کے ساتھ مصاحب شروع ہوں گے وہ ابھی بھی سن لی اپنی غلطی مانے توبہ کرے جیسی توبہ ہرنے کی تھی وَاسْتَقْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور خالی تمہاری توبہ نہیں رسول بھی تمہارے لیے دعا کرنے کو تیار ہو جائیں تین کنڈیشن بتائی ہیں رسول کے پاس جانا ہوگا اپنی جگہ بیٹھے رہے کہ وہ تو خالی ایک پوسمن یا میل مین ہے ان کے پاس جا کے کیا کریں اور پھر ان کے پاس جاؤ تو وہاں جانے کے بعد اللہ سے توبہ کرو اور رسول کو اتنا خوش کرو کہ رسول تمہارے لیے دعا کرنے کو تیار ہو جائے بھئی رسول کے پاس تو ایسے ایسے لوگ جاتے تھے جو رسول کو اور ناراض کر دیتے نعوذ باللہ کہتے تھے کہ بیماری کی وجہ سے ان کا دماغ خراب ہو گیا پیغمبر کو کہنا پڑتا تھا قومو انی اٹھ جاؤ میرے پاس سے چلے جاؤ میں تمہیں دیکھنے کو تیار نہیں نہیں جاؤ رسول کے پاس نمبر دو یہ توبہ کرو نمبر تین رسول تمہارے لیے دعا کرنے کو تیار ہو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَابَ الرَّحِيمَ تب تم دیکھو گے کہ اللہ رحیم ہے ہر ایک کے لیے رحیم نہیں ہے کنڈیشنل ہے اللہ کی رحمت رسول کے پاس جانا ہے رسول کو خوش کرنا ہے وہ تمہارے لیے دعا کرنے کو تیار ہو جائے اور یہ یاد رکھیے گا کہ سب سے زیادہ جو جملہ رسول کے لیے پین فل ہے جو سب سے زیادہ رسول کو تکلیف پہنچانے کا جملہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اسلام 21 سنچری کے لیسٹر میں بیٹھ کر اس پر پریکٹس کرنا بہت مشکل ہے اگر شریعت کے کسی واجب کو سن کر آپ یہ کہہ دیں کہ شریعت is very difficult especially in this period اگر آپ اسلام کے کسی حرام کو سن کے کہہ دے اوہ اسلام is so difficult یاد رکھیے رسول کو سب سے زیادہ تکلیف سب سے زیادہ دکھ سب سے زیادہ پین اس جملے سے ہوتا لیکن دو قسم کے آدمی ایک وہ آدمی ہے کہ جس کو آپ نے کبھی کچھ نہیں دیا کچھ نہیں لیا کوئی آپ کا اس سے ریلیشن نہیں وہ دور سے خالی دعا سلام وہ کبھی آپ سے کہہ دے کہ تم نے میری کوئی خدمت نہ کی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی وہ صحیح کہہ رہا ہے اسپیٹمنٹ اوف فیکٹ اور ایک آدمی کو ساری زندگی آپ سرویس دیتے رہے اس کی ہر جگہ ہیلپ کرتے رہے وہ زیرو تھا اس کریچ سے اسے اٹھا کے آج آپ نے ملینر بنا دی اور وہ اپنا پاس بھول کر آپ کو دیکھے اور کہے تم کون ہو تم نے تو آج تک میرے ساتھ کچھ نہیں کیا کتنا اس آدمی کو تکلیف ہوگی غصہ نہیں آئے گا ایک چیز ہوتی ہے غصہ غصہ نہیں آئے گا غم ہوگا پین بھئی اسلام میں والدین کی توہین اتنا بڑا گناہ کیوں ہے کہ رسول اللہ کے پاس بھی اگر کوئی ایسا یوت جائے جس کے پیرنٹس اس سے ناراض اور رسول اس کے لیے دعا نہیں کرتے یہ رسول کے بارے میں مشہور روایت کہ ایک نوجوان مسجد و نبوی میں رسول کے پاس دوڑا دوڑا آگیا یا رسول اللہ میرا مجھ سے بڑا بھائی اس وقت بڑی تکلیف میں ہے لگ رہا ہے کہ اس کی موت کا وقت آگیا مگر اس کی روح اس کی باڈی سے نہیں نکل رہی دنیا میں سب سے بڑی تکلیف یہ ہوتی جس کو عربی میں سکرات اور نزہ کہتے ہیں پتہ نہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں لیکن جو روح نکل نہیں رہی ہے موت کا وقت آگیا روایتوں میں ہے کہ دعا مانگو اللہ تمہیں اس تکلیف سے بچائے وہ پین یہ آگے کہتا ہے یا رسول اللہ اب اتنا میرے بھائی کی حالت خراب ہے اتنا پین اس کو فیل ہو رہا کہ ہم گھر والے سب کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہے یہ مر جائے دیکھیں آج تو ایک بھائی دوسرے بھائی کے بارے میں کہتے ہیں اچھا ہے جلدی سے مر جائے مگر محبت کرنے والا بھائی بیوی کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر کو موت آ جائے تو اچھا ہے تاکہ یہ بیماری آج بھی کبھی کبھار کینسر کے مریض موت آجائے تو اچھا ہے پیغمبر اسلام سے ریکویس کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ چلیں میرے ساتھ اور میرے بھائی کے لیے دعا کریں اللہ کا رسول الرحمت اللیلالمین اور مسجد النبوی کا گیٹ نمبر تھری مسجد النبوی میں سیونٹی فور گیٹ گیٹ نمبر تھری کا نام ہے باب الرحمت جو میں ہمیشہ اپنے گروپس کو وہاں بتاتا ہوں مدینہ میں کہ اللہ کے رسول نے باب الرحمت کو بنایا تھا صرف اس لیے کہ ویسے رسول اللہ کے پاس ہر وقت کراوڈ رہتا بعض لوگوں کے امرجنسی ارجن پرابلم ہوتے جیسے یہ نوجوان اس کا بھائی تکلیف میں ہے مر بھی نہیں رہا ہے زندہ بھی نہیں قرآن میں بھی آیت آئی ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْيَا ایک وہ عذاب ہوتا ہے کہ نہ آدمی زندہ ہو سکتا ہے نہ آدمی مر سکتا تو پیغمبر نے گیٹ نمبر تھری رکھا تھا یہ گیٹ نمبر تھری ان لوگوں کو یوز کرنا تھا جن کا ارجنٹ مسئلہ تاکہ جیسے ہی کوئی گیٹ نمبر تھری سے آئے ساری پبلک ہٹ کے اس کو جگہ دے وہ سیدھا رسول کے پاس جائے ایک باپ کا بیٹا ایکسیڈنٹ کے اندر آئی سی یو میں پڑا اگر وہ کیوں میں کھڑا ہوگا کہ میرا ٹرن آئے پھر میں رسول سے بات کروں اس کا بیٹا تو مر جائے گا تو جیسے ایمبولنس کے لیے کبھی کبھا راستہ دیا جاتا ہے یا فائر کے لیے میں نے ایک لفظ استعمال کیا کبھی کبھا آپ کہیں گے مولانا یہاں تو ہمیشہ آپ انگلینڈ کی بات کر رہے ہیں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں تو خیر اب ایمبولنس کے لیے یا فائر برگیٹ کے لیے جو آگ بجھانے کاری جاتی ہے یہ گیٹ نمبر تھری ہے جب کبھی مدینہ جائیے گا لیڈیز کو تو اس گیٹ سے جانے کی فرمیشن نہیں ہے مردوں سے میں ریکویس کرتا ہوں ایک بات ضرور جائی کیونکہ جو اس گیٹ سے آتا تھا ہر مسلمان سمجھ جاتا تھا اس کا ارجن پرابلم اور رسول اللہ بھی اس کو دیکھتے تھے اس کے لیے دعا شروع کر دیتے رحمت اللہ العالمین پہنچا یہ نوجوان یا رسول اللہ ایک ریکویس سے گیٹ نمبر تھری سے آیا پہنچا اس کے ساتھ چلے اس کے گھر میں انٹر ہو دیکھا کہ اس کا جوان بھائی بیٹ پر ہے اور واقعاً بہت بری حالت میں پین اس کے ہاتھ پاو مر چکے ہیں اس کی زبان لٹک کے سینے پہ آ گئی آنکھیں اس کی کھٹ چکی ہیں پین کی وجہ سے ایک سیم پین اگر ہو پہنچا پہنچا نے اس کی حالت دیکھی جو جو اس گھر میں آ رہے ہیں سب اس کی حالت کو دیکھ کر اس پر رحم کر رہے ہیں پیغمبر نے دیکھا اور ریفیوز کر دیا دعا کرنے سے کہا کہ اس کے لئے میں دعا نہیں کروں گا یا رسول اللہ آپ تو عبداللہ ابن عبی جیسے منافق کے لئے دعا کرنے چلے گا جب اس کے بیٹے نے آ کے ریکویس کی یہ تو ایک مومن ہے کہا مگر اس کی کنڈیشن یہ بتا رہی ہے کہ اس کی ماں اس سے ناراض اور جس مرنے والے سے یا جس آدمی سے ماں یا باپ ناراض ہوں ان کے حق میں ہم لوگ بھی دعا نہیں کرتے ہمیں رائٹ ہے دعا کرنے کا لیکن ہم دعا نہیں کرتے کیونکہ ماں باپ کو ناراض کرنے والا اس نے اتنا اتنی تکلیف پہنچائی ہوتی جس ماں نے تمہیں پالا تمہیں کیا پتا جب تم پیدا ہوئے اس وقت تمہاری کیا حالت رات کو ایک بار روتے تھے دور کے ماہ تیسے تمہارا خیال کرتی کس کس طرح سے اس نے زہمت اٹھائی کبھی اس نے اپنا احسان نہیں جتا ہے آج بڑے ہو گئے تو بھول گئے پہ غمبر نے کہا میں اس کے لئے دعا نہیں کروں گے اس نے ماں کے دل کو تکلیف پہنچائی جس نے ساری زندگی سرویس دی ہو اس کو اگر ریٹن کے اندر ایسا بھی ہیوئر ملے اس کا دل ٹوٹ جاتا نوجوان نے کہا تو پھر سولوشن کیا پہ غمبر نے کہا تمہاری ماں زندہ ہے نا اس کو بلا کے لاؤ وہ اگر اسے معاف کرے تو اللہ معاف کرے گا ورنہ معافی نہیں ملے اور وہ آئی بیٹے کی حالت دیکھیں اور پھر بھی کہا یا رسول اللہ میں اس کے معاف کرنے کو تیار نہیں میں جوانی میں بیوہ ہو گئی خالی اپنی اس اولاد کے لئے میں نے ساری زندگی لگا دی دوسری شادی بھی نہیں کی اور جب اسے پالا پوسہ بڑا کیا اس کی شادی ہو گئی تو ایسا ہی اپنی وائف کے کہنے میں چلا گئے کہ مجھ سے پلٹ کے کہتا اممہ تم نے آج تک میرے ساتھ کیا کیا ایسا میرا دل ٹوٹا اس کا یہ جملہ سن کر کہ میں تو اسے معاف کرنے کو تیار نہیں بہت ہی مشہور روایت ہے ٹائم ویسے ہی میرے پاس کم ہوتا ہے تو جلدی جلدی اس کا پیغمبر نے اس نوجوان سے چھوٹے بھائی سے کہا کہ ساری یا ماں معاف نہیں کرے گی میں دعا نہیں کروں گا تو یا رسول اللہ آپ کسی طرح میری ماں کو رازی کیجئے پیغمبر نے کہا نہیں ماں کو میں پریشرائز بھی نہیں کروں گا وہ صحیح ہے جوانی میں بیوہ ہوئی اولاد کے لیے شادی نہیں کی ساری زندگی گزار دی اب بیٹا بڑا ہو کر کہے کہ تُو نے آج تک میرے ساتھ کیا کیا کہا کہ یا رسول اللہ کچھ تو کیجئے پیغمبر نے کہا پریشرائز نہیں کروں گا ہاں ایک طریقہ پھر وہی روایت جو ابھی آپ نے سن لی کہا کہ کمرے میں لاؤ لکڑیاں لاؤ اور آگ جلاؤ آگ جلنے لگی وہ ماں حیران ہو گئی یا رسول اللہ کمرے میں آگ اگر یہ گھر میں آگ لگ گئی یہ آپ کیوں آگ جلا رہے ہیں کہا تمہارے بیٹے کو اس کے اندر جلا دینا اب ماں کو ریالائز ہوا گھبرا کے کہا کہ میرے اس بیٹے کو جسے میں نے اتنی زہمت سے پالا ہے آپ آگ میں جلا دیں گے رسول نے کہا یہ تو دنیا کی آگ ہے جس میں میں جلا رہا ہوں تم اگر اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرو گی تو وہ جہنم کی آگ میں جلے گی تم اپنے بیٹے کو جہنم کی آگ میں جلا دو اور میں چھوٹی آگ میں جلا ہوں تو تمہیں اپجیکشن ہو گھبرا کے کہا میں نے بیٹے کو معاف کیا ادھر یہ کہا ادھر بیٹا جو اتنی تکلیف اور پین میں تھا کہتا شکر خدا کا سب نے پلٹ کے دیکھا بلکل اس کی نارمل کنڈیشن آ چکی مگر یہ روایت میں نے اس لیے نہیں پڑھی کہ ویس کے یوز کو یا آپ دلاؤں کے پیرنٹس بہت بڑا ان کا حق ہے یہاں تھوڑے سے لائف کی انجوائیمنٹ کے لیے والدین کے حق میں برا سلوپ یہ وہ گناہ ہے جو کسی حالت میں معاف نہیں مگر ہاں ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی بیلنس رکھنا اسلام بیلنس کا نام ہے عدالت کا نام بعض لوگ ایسا کہ اب اتنا زیادہ یہ حدیثیں سنتے امپریس ہو جاتے ہیں کہ ریٹن میں بیویوں پہ ظلم شروع کر دیتے وہ بھی جائز نہیں یہ بھی حرام ہے کہ بیوی کے کہنے پہ معافی ہر چیز کا دیکھئے اسلام کے اندر ہر چیز کی اپنی ایک پوزیشن ہے اس کو وہیں پہ یوز کرے ایک آدمی جیب میں ہزار پونڈ رکھ کے مارکٹ میں جا رہا تھا کوئی خریداری کرنے پہلا پرانا زمانہ ایک قیش شلطہ تھا اس زمانے ہزار روپیز لوگوں نے کہاں جا رہے کہا کہ مجھے جا کے ایک گائے خریدنا ہے مارکٹ میں گائے خریدنے جا رہا ہوں تو کسی نے کہا میں انشاءاللہ کہو کہ انشاءاللہ گائے خریدنے جا رہا ہوں کہا اس میں انشاءاللہ کہنے کی کیا بات میری جیب میں پیسے ہیں سامنے مارکٹ ہے وہاں گائے کھڑی ہے جا کے دھوں گا اور گائے لے کے آنگا اس میں انشاءاللہ کی کیا ضرورت کوئی اس کے نہ ڈاؤٹی نہیں ہے تھوڑا آگے گیا اس کی جیب کسی نے کٹ لی وہ نکل گئے ہزار روپے واپس آ رہا لوگ انہیں دیکھا رہے خالی آرہے کہاں گئی گائے کہا کہ انشاءاللہ میرے پاس ہزار روپے تھے تو انشاءاللہ میں گائے خریدنے گیا تھا تو انشاءاللہ ایک آدمی نے میری پاکٹ کٹ لی تو انشاءاللہ اب میں غریب ہو گیا تو انشاءاللہ میں بغیر گائے کے آ رہا ہوں لوگوں نے کہا وہ اس وقت ایک انشاءاللہ کہنا تھا اس وقت پچاس انشاءاللہ کہہ رہے ہو انشاءاللہ کبھی ایک جگہ ہوتی ہے یعنی کہ اب ہر جگہ انشاءاللہ استعمال ہو رہی تو والدین کا اپنا ایک رائٹ ہے بیوی کے اپنے حقوق دونوں میں بیلنس کرنا یہ جو گناہ آج کل ہو رہا ہے بیوی کے کہنے پہ والدین پہ ظلم یہ تو بترین گناہ ہے جو معاف نہیں ہو سکتا مگر اس کو اس طرح بھی ڈس بیلنس نہ کریں جیسے آج کل میڈیکل سائنس نے کیا آج کی میڈیکل سائنس یہی کرتی ہے آپ کی ایک بیماری ٹھیک کرتی ہے دوسری بیماری آپ کو لگا دیتی ہے اور دوسری بیماری آپ ٹھیک کرنے جاتے ہو تیسری بیماری آپ کو لگا دیتی مجھ سے کہا گیا کہ آپ شوگر پیشنٹ ہیں شوگر نہ کھائیں نقصان ہوگا مر جائیں گے اس کے بدلے میں آپ یہ سویٹنر لے لیں سویٹنر لے لیا دماغ میں ٹیومر ہو گیا کہا یہ تو اس کا ہو گئی ہے سائیڈ ایفیکٹ تو یہ میڈیکل سائنس نہ بنیے کہ ماں کو ٹھیک کرنے جائے تو بیوی کو آپ نے ٹیومر بنا دیا یا بیوی کو ٹھیک کرنے جائے تو ماں پہ ظلم کیا اسلام بائلنس مذہب مگر بات کیا ہو رہی تھی کہ کیوں رسول اللہ نے گیٹ نمبر تھری سے آنے والے نوجوان کی دعا بھی نہیں مانی اس لیے کہ اس نے خالی ماں کے ساتھ مص بحیب نہیں کیا ایک جملہ بھی یہ کہہ دیا کہ تم نے آج تک کیا گیا ہے میرے ساتھ ہر ماں اپنی بیٹے کو پالتی اسے کیا پتا کہ اس کی ماں نے کیا سیکریفائز دیا ایسا ماں کے دل میں یہ جملہ لگا اس نے بیٹے سے کمپلین بھی نہ کیا اللہ سے کمپلین کیونکہ واقعا جس نے آپ کے لیے سیکریفائز کیا ہو وہ یہ جملہ سنیں رسول اللہ نے آپ کے لیے اتنا سیکریفائز کیا ہے آپ اگر پلٹ کے یہ کہہ دے کہ یا رسول اللہ بڑی سخت شریعت لے گیا ہے یہ تو بڑی اسی شریعت کرسچن کی شریعت کتنی ایزی ہے کوئی واجب ہی اس کے اندر نہیں ہے کوئی حرام ہی اس کے اندر نہیں سارے واجبات تھے سارے حرام تھے کہ جوزیس کرائیس وہاں چلے گئے اور وہ سولی پہ چڑ گئے اس کے بدلے میں واجبات و حرام ہمارے معاف ہو گئے اتنا نونسنس اقیدہ مگر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مولانا یہ ہجاب کی بات ٹھیک تو ہے مگر دو یا بلیف کہ ان ٹوینٹی فرس سنچری اور اسپیشلی ان دا ویسٹرن کنٹیز ہم یہ ہجاب ہماری عورت یہ ہجاب کر سکتی کتنا مشکل رہی تو آپ یہ مولانا سے بات نہیں کر رہے آپ رسول اللہ کے سینے پہ تیر مار رہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مولانا کہ دو یا بلیف کہ ان ٹوینٹی فرس سنچری ہم اپنے ینگ سٹر کو اور اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ میوزک حرام ہے سونگز حرام ہے اس کو نہ سنو وہ مان لیں گے اتنا مشکلیات کا مسئلہ تو آپ نے مولانا سے کچھ نہیں کہا آپ نے رسول خدا کو ایسی تکلیف پہنچائی اچھرہ زینبیہ میں میں نے تیسری مجلس میں ڈیٹیل بیان کی آج ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں لیکن ان شارٹ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کل آپ نے سنا رسول اللہ کے سٹیٹس آنکھیں بن کر کے ان کو فالو کرنا اور ان سے یہ سوال نہیں کرنا ہے کہ جو حرام آپ لے کر آئے اس میں نقصان کیا ہے پہلے آپ ہمیں نقصان بتائی دیکھیں ہمارے یہاں بھی ایسی کمپنیاں ہیں اور آپ کے یہاں بھی ایسے سٹورز ہوں گے اور نورت امریکہ میں تو یہ چیز بہت زیادہ عام ہے کہ آپ ایک پروڈر خرید کے لائے آپ نے واپس کر دی کوئی پروف نہیں ہے پرچیز کا کوئی ریسپ نہیں ہے کچھ نہیں اور یوز چیزیں آپ نے واپس کر دی ہم جہاں پہ آج کل ہیں ٹیمپریری وہاں تو بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے ہم نے اس سے جا کے کہا کہ چیز ہم نے آپ کے ایسے خریدی تھی لیکن ہمیں واپس کرنا اینی پروف آف پرچیز نو پھر بھی وہ واپس لیتا ہے تو پہلی دفعہ جب میں گیا تھا تو پاکستان سے گیا تھا بڑا سرپرائز ہو میں نے کہا آپ نے کیسے یہ چیز لے کہا we trust you آپ کہہ رہے ہیں ہمیں آپ کی سبان پر بھروسہ آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں رسول اللہ ہم سے یہ جملہ سننا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ دے کہ لنگ کا نقصان کیا آپ ہمیں نہ بتائیے ڈرکس کا نقصان کیا آپ ہمیں نہ بتائیے کہ داری رکھنے کا بینیفٹ کیا آپ ہمیں نہ بتائیے کہ مثلا میوزک کا نقصان کیا we trust you آپ نے کہہ دیا ہمیں آپ پہ پورا بھروسہ ہے کہ آپ کبھی غلط نہیں کہہ سکتے ہیں یہ جملہ رسول ہم سے سننا چاہتے ہیں کم سے کم ایک مومن کو اپنے رسول پر اتنا بھروسہ تو ہونا چاہیے کہ جتنا آج ایک بزنس کمپنی کو اپنے کلائنٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ we trust you ورنہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اسلام نونسنس مذہب ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے جتنی چیزیں حرام کی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نقصان کچھ چیزیں سائنس نے بتا دی ہے کچھ سائنس بتائیں گے اسلام نے جتنی چیزیں واجب کی ہے سب کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہے کچھ چیزیں سائنس بتا چکی ہے کچھ چیزیں سائنس نیکس سنچری میں بتائیں گے لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ we trust رسول or not ہم رسول پہ بھروسہ کر رہے ہیں کہ نہیں یا ویٹ کر رہے ہیں کہ پہلے وہ سائنس بتا اسلام کمپلیٹ ریلیجن سائنس اسٹل انکمپلیٹ اور انکمپلیٹ سے آپ کبھی کمپلیٹ کو جج نہیں کر سکتے ہیں جو پچاس سال بعد سائنس بتانے والی وہ اگر رسول کے کلام میں آ جا چکا تو ابھی تو سائنس وہاں تک نہیں پہنچی آفٹر ففٹی ایرز وہ پہنچے گی وہ پتہ نہیں جلے گا کہ صحیح ہے کہ غلط وہ تو مومن کہے گا کہ یا رسول اللہ we trust you آپ نے کہا یہ حرام تو ہے حرام آپ نے کہا یہ واجب تو ہے واجب اتنا یقین کرے رسول پر تو رسول خوش ہوں گے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ پھر تم دیکھو گے کہ رسول کو خوش کیا تو اللہ تمہارے لئے رحیم ہے یہ قرآن نے ایک بات بتائی اور دوسری بات میراج کی رات ایک رات سفر میراج کی چاہ آج آئین اسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیویٹی پیش کی جو میراج کے سفر میں میراج کا سفر کتنی بڑی سائنٹیفک حقیقت ہے جس تک آئین اسٹائن نے لاس سنجری میں ہمیں اور آپ کو پہنچایا مگر یہ آج کا ٹوپک نہیں ہے اس لئے کہ گفتگو درہ ڈرائی ہو جائے گی خلاصہ یہ ہے کہ پوری رات رسول اللہ اللہ کے پاس سیونت آسمان پر یا اس سے بھی آگے ایک ہی ریکویس کرتے رہے کہ خداوندہ میری امت کے لیے شریعت کو آسان بنا میری امت کے لیے شریعت کو آسان بنا میں ڈیٹیل کے ساتھ دو سال پہلے کے عشرہ زینبیہ میں پڑھ چکا ہوں آج صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں تاکہ ہماری بات آگے بڑھے نمازیں ہر ایک کو معلوم ہے میراج کی رات پچاس نمازیں واجب ہوئی تھی پایغمبر نے ریکویس کر کے پچاس کو پانچ میں کنورٹ کر آیا اور میں ایک بات پھر آپ کو ریمائن کرا دوں جو اس زمانے میں دو سال پہلے میں نے پڑھی تھی جب پیغمبر شریعت لے کر آئے پیغمبر کا ایک سفر تھا میراج جرنی ٹو ہیون جرنی ٹو اسکائی ٹوئنٹی سیونت آف رجب کو یہ سفر تھا اور اس کا بیسک پرپس تھا شریعت کو لے کے آنا میراج سے پہلے تک اسلام میں عقیدہ تھا شریعت کے حکامات واجب نہیں ہوئے تھے میراج کی رات کو پوری شریعت آئی لیکن بہرحال عقیدہ پہلے تھا اسلام میں اور آج بھی عقیدہ پہلے ہمارے علماء اس کے لئے ایک ایک اگزامپل دیتے ہیں آپ نے پہلے بھی سنی ہے دوبارہ سن لی کہ عمل میں اگر کہیں کوئی کمی رہ جائے تو اس کو کمپنسیٹ کیا جا سکتا عقیدے کی کمی کمپنسیٹ نہیں ہو سکتی ہے ایک اگزامپل بنا کے پیش کرتے ہیں تاکہ ایک بچے کی بھی سمجھ میں آ جائے کہ مثلا کسی کے باپ کا انتقال ہو گئے ماں کا انتقال ہو گئے اب اس نے دیکھا کہ میرا باپ یا میری ماں اسلام کے بارے میں تھوڑا سا ویک تھا گھبرا گیا کہ پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا اور قیامت میں کیا ہوگا وہ آیا کسی عالم کے پاس اور کہا کہ میرے باپ نے دس سال کی نمازیں قضا کر دی ہیں اس کا کیا سلوشن ہے وہ کیا بتائیں گے کہ بھئی اسلام نے اس کا سلوشن رکھا ہے باپ کی قضا نماز پڑھوالو تو انشاءاللہ باپ کا گناہ ماف ہے اس نے پیمن کر دیا نمازیں ہو گئی گناہ ماف کہ آیا کہ میرے ماں روزے میں ذرا سی ویک تھی پتہ نہیں کتے روزے تین سا روزے اس کے قضا ہمارے یہاں قباتین عموماً پیلیٹس کے روزے چھوڑتی ہیں تو بعد میں قضا نہیں کرتی لیکن واجب تو ہے نا قبر میں سزا تو ملے گی عالم کے بعد آیا کہ کیا کروں میں بہت پریشان ہوں انہوں نے کہا کہ اس کا پیمن کر کے روزے رکھوالو گناہ ماف ہو جائے آیا کوئی نوجوان کہا کہ میرا بھائی مر گیا لیکن وہ خمس پیمن نہیں کرتا تھا اب کوئی طریقہ ہے اس کو سزا سے بچانے کہا کہا کہ ہاں جتا اس کا خمس ہے کلکولیٹ کرو اور دے دو آیا ایک اور آدمی کہا کہ میری بہن تھی اس پر حج واجب تھا اس نے حج نہیں کیا واجب حج کیے بغیر دنیا سے چلی گئے کہا کہ ٹھیک ہے بہت بڑا گناہ ہے مگر there is a solution وہ حج کروا لے ان کی طرف سے حج نیابت یا حج بدل ان کا گناہ ماف ہو جائے گا اب ایک آدمی بیٹھا ہوا ان عالم کے پاس دیکھا کسی نے اپنے باپ کی نماز کا پرابلم پیش کیا سالف ہو گیا کسی نے اپنی ماں کے روزے کا پرابلم پیش کیا سالف ہو گیا کسی نے اپنے بھائی کے خمس کا پرابلم پیش کیا سالف ہو گیا کسی نے بہن کے حج کا پرابلم پیش کیا سالف ہو گیا یہ آگے بڑا کہا کہ میرے پیرنس میں بھی یہ خرابی تھی بطائیے کتہ پیمنٹ کرو تاکہ یہ پرابلم سالف ہو جائے اور وہ یہ تھی کہ وہ علی کو امام نہیں مانتے تھے وہ حال محمد پہ بلیم نہیں کرتے تھے بتائیے کہ نماز روزہ حج خمس پیمنٹ کر کے وہ گناہ ماف ہو جاتا یہاں کتنا پیمنٹ ہے تو کیا جواب وہ عالم دے گا عالم یہی جواب دے گا واجبات میں کمی رہ جائے تو سالوشن ہے لیکن اگر عقیدے میں خرابی ہے تو نہ نماز کام آئے گی نہ روزہ کام آئے گا نہ حج کام آئے گا نہ اولاد کا بعد میں کوئی نیکی کرنا کام آئے گا علی کی محبت دل میں نہیں ہے تو کوئی طریقہ نہیں جنت کو حاصل کرنے کا یہ ہمیشہ ذہن میں رکھئے گا ساری عبادتِ علی کی محبت کے بعد ہیں ساری عبادتِ اہل البیت کی محبت کے بعد ہیں کتنی ای روایتوں میں یہ لفظ آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی ہول لائف اکھی زندگی سارا دن روزہ رکھے اور ساری رات نمازیں پڑھے اور اتنے حج کرے کہ صفا اور مروعہ کے درمیان اس کی موت آ جائے لیکن اس کے دل میں اہل البیت کی محبت نہ ہو تو سیدھا سیدھا وہ جہنم میں جا رہا ہے لیکن اہل البیت کی محبت دل میں ہے تو آپ اس کے بعد اہل البیت اسی محبت کی حوالے سے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ میراج کی رات جب شریعت مل رہی تھی تو ہمارے جد رسول اللہ نے کتنا تمہارا خیال کیا اتنا خیال کیا کہ جملہ ریپیٹ کر دوں کہ جب رسول یہ شریعت لے کے آئے اور مدینہ کے مسلمانوں کو شریعت پہنچانے لگے تین سال بعد تو مدینہ کے اکثر مسلمان ناراض ہو گئے محبت میں ناراض ہو گئے بلالِ حبشی جیسا گھبرا کے کہنے لگا یا رسول اللہ مکہ میں ابو جہل ہمیں اللہ کا نام نہیں لینے دیتا تھا آج مدینہ میں ہم بالکل آزاد ہیں ہم تو سمجھ رہے تھے کہ چوبیس گھنٹے میں سولہ گھنٹے نماز واجب ہو گئی آپ خالی پانچ نمازیں لے کے آئیں یہ پانچ نماز کتی دیر میں ہوتی ہے بیس منٹ میں ہوتی اگر آپ دیکھیں پانچ نماز کی سیونٹین رکت سیونٹین منٹ چوبیس گھنٹے اللہ ہم کو دے رہا اور خالی بیس منٹ ہم اس کا حق ادا کریں انف میرا دل نہیں مانتا میں تو چاہتا ہوں کہ چوبیس گھنٹے مسلے پر بیٹھا رہا ہوں یاد ہے نا آپ کو میں نے کیا جواب دیا تھا رسول اللہ کا رب لائی رسول نے کہا اے بلالِ حبشی آرہے امارِ یاسر ٹھیک ہے تم چوبیس گھنٹے مسلے پر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہو مگر میں شریعت تمہارے لیے نہیں لائیا ہوں میں ٹوینٹی فرس سنچری کے لیسٹر اور لندن کے مومن کے لیے بھی شریعت لائیا ہوں تمہارے لیے چوبیس گھنٹے کی نماز بھی کم ہے اور اس کے لیے دن کی پانچ نمازیں بھی زیادہ ہوں گی میں قیامت تک کے مومن کو دیکھ کے شریعت لے کے آیا ہوں اتنا خیال کیا چودہ سنچری پہلے رسول اتنا خیال کیا کہ سلمان اور ابو ذر یہ محاورتن کہہ رہا ہوں اور امار اور بلال وہ ناراض ناراض سے نظر آ رہے ہیں کہ خالی پانچ نمازیں تب ہی پیغمبر نے وہ حدیث کہی جو آج تمام مشتہدین لکھتے ہیں الصلاة و خیر و موضوع ومن شاستقل ومن شاستقصر نماز اللہ نے سب سے اچھی چیز نماز بنائی جس کا جتنا دل چاہے پڑے لیکن واجب صرف اتنی نماز کی جائے گی جو قیامت تک کے مومن کے لیے پوسیبل ہوگی صرف پانچ نماز بلکہ بلکہ پانچ نماز کے بعد سنتی نماز جو رکھی اس میں بھی ریکمینڈ کیا گھر میں پڑھو اس کے سامنے نہ پڑھو جو خالی واجب نماز پڑھ رہا ہے کہ ایسا نہ تمہاری سنتی نماز اس کے دل کو تکلیف مہنچا دے یہ میرے پاس ٹائم نہیں میں بہت بیزی ہوں میں والدین اور اپنی اولاد اور گھر والوں کے لیے کوشش کر رہا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں یہ ففٹی ون رکت نماز کا یہ مومن کے پاس ٹائم ہے نہیں اس کے دل میں یہ خیال بھی نہ آنے پائے جس کے حالات ذرا مشکل ہیں وہ سترہ رکت پڑھ رہا ہے تم بھی اس کے سامنے اتنا ہی پڑھو اور باقی نماز گھر کے اندر چھپ کے پڑھو اکثر اہل سنت برادر ہم پر ایک اعتراض کرتے ہیں آپ نماز ملا کے کیوں پڑھتے ہیں اس کا جواب چودہ سو سال پہلے رسول خدا نے دیا تھا کہا اس لیے لسہولتن علا امتی میری امت کے لیے یہ پانچ نمازیں بھی آسان ہو جائیں پانچ نمازیں پڑھنا بھی مشکل ہوں گی تو دو دو نماز ملا کے کر دی تاکہ چوبیس گھنٹے میں خالی تین مرتبہ مسلحے پہ جاؤ جو رسول ہمارا اتنا خیال کر رہا چودہ سو سال پہلے کی مومنہ شہزادی کی طرح سے ہجاب کرنے کو تیار ہے کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے ہم گھر سے باہر نہیں نکلیں گے اور آپ نے یہ واقعہ سنا بھی ہوگا کہ انتہائی خوش ہوتے ہیں معصومین ایسی مومنہ سے لیکن وہ الگ بات ہے یہ واجب نہیں کیا ایک بہت ہی مشہور واقعہ اکثر آپ علماء سے سنتے ہوں گے کہ سیستان ایران کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ رہنے والا ہر آدمی سیستانی کہلاتا اس وقت کہ ہمارے عظیم مرجع آئے تو اللہ سیستانی مگر یہ واقعہ ایک اور آگا ہے سیستانی کا بلکہ ایک کتاب میں میں نے پڑھا کہ وہ ان ہمارے مرجع کے والد ہیں البتہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ صحیح ریلیشن اس میں بتایا گیا کے خلط لیکن ایران کے بہت بڑے عالم آگا سیستانی جیسے بھی برادر جعفر لادک مرہوم آگا شیرازی کا ذکر کر رہے تھے تو شیراز میں دس ہزار سے زیادہ علماء گدرے ہیں ہر آدمی آگا شیرازی کہلاتا اسی طرح سے ہر عالم آگا سیستانی کہلائے گا سیستان کا ان میں ریلیشن ہونا بھی ضروری نہیں یہ بات ہے آج سے ستر سال پہلے ان مومن کو ایک بڑی فکر تھی کہ کسی طرح سے خائبت میں میں اپنے زمانے کے امام کی زیارت کر یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ امام کی زیارت ملیا جس کے لیے لوگ جب قم کی زیارت کو جاتے ہیں تو مسجدیں جمگران جاتے ہیں اور جب عراق کی زیارت کو جاتے ہیں تو مسجدیں سہلا جاتے ہیں اور جب حج پر جاتے ہیں تو عرافات کے میدان میں ڈھونتے رہتے ہیں کہ یہاں امام کہاں کیونکہ ہر سال حج میں امام عرافات کے میدان میں ہوتے ہیں ہر وینس دیک شب بود امام مسجد سہلا میں ہوتے ہیں ہر شب منگل امام مسجد جمگران میں ہوتے ہیں سال میں ایک بار امام بیتو مقدس میں ہوتے ہیں تو لوگ ڈھونتے ہیں جا کے وہاں پہ ان ایران کے عالم کی بڑی خواہش تھی کہ میری اپنے زمانے کے امام سے ملاقات ہو جائے دعائیں بھی ہیں عمل بھی ہیں طریقے بھی ہیں البتہ امام سے ملاقات ہونے سے کوئی پرابلم سالو نہیں ہوتا امام کو خوش کرنا زیادہ اہم چیز ہے ملاقات اہم چیز نہیں ہے جو رسول اللہ سے چوبیس گھنٹے ملاقات کرتے تھے اصاب ان میں سے بعض ایسے جن پہ قرآن نے لانت بھیجی اور جو زندگی میں کبھی رسول کے پاس نہیں آیا اوہ ایسے قرآنی اس کا اتنا ہائی سٹیٹس ہے کہ صفین کی لڑائی میں مولا جب چل رہے ہیں تو لشکر کو روک دیا کہا کیوں روکا ہے کہا میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں دنیا امام کا انتظار کرے امام علی کسی کا انتظار کرے اوہ ایسے قرآنی کا انتظار کہا کہ یہ میرے لشکر میں جائے گا اسی جنگ میں شہید ہوئے بڑا ہائی سٹیٹس ہے تو ملاقات نہ کرنے والے کا سٹیٹس زیادہ اونچا ہے ملاقات کرنے والوں پر سے فٹکار اور لانت برس رہی اور عامالِ آشورہ کی اندر آپ سو بار جو لانت کرتے ہیں تو وہ ترتیب کے ساتھ دیکھا کریں کون کون لوگ اس کے اندر آ رہے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ پھر بھی مومن کے دل میں ہوتا ہے کہ امام کی زیارت ہو جائے کتنے سال یہ لگے رہے اور امام کی زیارت نہیں ہوئی ایک بار شہر میں ایک مومنہ کا انتقال ہوا اس کے جنازے میں شرکت کے لیے گئے تو دیکھا ہے کہ امام اس کے گھر سے باہر نکل رہے کیسے امام کو پہچانا اور ہاؤ کین وی ریکوگنائز امام یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ٹاپک بہرحال ہمارے پاس روایتوں میں اس کے طریقے ہیں عرافات میں کہا جاتا ہے کہ امام کا ایرام ذرا سا آف وائٹ اور کریم کلر کا ہوتا بہت ساری چیزیں وہ میرا الگ ٹوپک ہے جو اس اشرے کا نہیں پر یہ امام کو پہچان لیا امام کے پیچھے دوڑ کہا فرزند رسول میں تو کب سے آپ کی ملاقات کرنا جا رہا تھا سارے عمل کر کے تھک گئے آپ نہیں ملے ملے تو یہاں ملے امام نے کہا اس مومنہ کی طرح سے ہو جاؤ پھر تمہیں ہمارا انتظار کرنے اور ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تمہارے پاس آئیں گے یہ مومنہ کا انتقال ہوا امام اس کے جنازے پہ آ رہے ہیں اب یہ گھبرا کے اس گھر میں گیا کہ مومنہ میں کیا خصوصیت تھی پتہ جلا صرف ایک خصوصیت تھی کہ جب شاہ ایران کے باپ نے ایران میں ہجاب پہ بین لگا دیا تھا کوئی عورت ہجاب نہیں کر سکتی جہاں کسی عورت کو گھر کے باہر چادر کے ساتھ دیکھا چادر چھن لی جاتی اسے بازار میں ہر نامیرم سے ہاتھ ملانے پہ مجبور کیا جاتا اس عورت نے یہ قسم کھا دی ہجاب میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ جب تک کہ یہ قانون رہے گا میں گھر سے باہر ہی نہ نکلوں گی کہ کوئی میری چادر چھین بیس سار یہ گھر کے اندر بیٹھی رہی ایک لمحے کے لیے گھر سے باہر نہ نکلی صرف اپنا ہجاب بچانے کے لیے اور ایسی مثال آج بھی ہیں آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کل برادر جعفر لادک بتا رہے کہ دنیا بھر کے مومنین عراق کی زیارتوں کو جا رہے ہیں کربلا اور نجف پہنچتے ہیں اتنے خطرے اور رزق ہیں وہاں پہ زیارت کے لیے پھر بھی جاتے ہیں اور ہمارا اتنا عظیم مرج آیت اللہ اسی اسطانی مولا کے حرم کے بلکل سامنے ان کا گھر ادس سال ان کو ہو گئے صرف ایک بار آنے سے 2008 یہ ایک عجیب امتحان ہوتا اس کا بھی ریزن ہے جو آگے مرجعیت والی مجلس میں آئے گا لیکن خلاصہ یہ کہ ایک یہ ہجاب کہ اس بیس سال گھر سے باہر نہ نکلی کہ اگر گھر سے باہر نکلوں گی چاہدر اتاری جائے گی یہ مجھے قبول نہیں ہے چاہے شریعت رضا دیتی شریعت رضا دیتی ہے ایسے حالات میں کہا لیکن میں پرفیکٹ ہجاب کروں گی یہ والا ہجاب رسول اللہ کے زمانے میں ہر عورت کرنے کو تیار تھی یا رسول اللہ آپ آرڈر کیجئے کہ عورت کے لیے گھر سے نکل نہ آرام ہے ہم گھر میں وہ زمانے کی عورتیں سیٹسوائی نہیں ہیں سو سال پہلے کی عورت سیٹسوائی نہیں تھی ایسے حجاب پر لیکن پیغمبر کا جملہ یہ ہے کہ میں تمہارے لیے شریعت نہیں لیا ہوں 2008 میں لیسٹر اور لندن میں جو عورت زندگی گزار رہی ہے اور ابھی تو زمانہ اور ترقی کرنے والا ہے اور مشکل ہونے والا میں اس کے لیے ہجاب لائیا ہوں جگہ جگہ اللہ کا رسول ریکویس کر رہا ہے خاص طور پر جب اللہ کے رسول میراج میں جرنی تو حیون اللہ کے پاس پہنچے کیا اس کے میننگ کیا اللہ کے پاس پہنچنے کیا اللہ کی کوئی کا ٹوپک نہیں خلاصہ یہ ہے کہ اتنا اللہ کے کلوز ہوئے کہ آدم سے لے کہ قیامت تک کوئی انسان اللہ کے اتنا کلوز نہیں ہوا اور ایک بار کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو کوئی جتنا کسی کے کلوز ہوتا ہے اتنا ہی اس کی ریکویس قبول ہوتی ہے کائنات میں آجے تک کوئی اللہ کے اتنا کلوز نہیں ہوا جتنا رسول ہوئے اور اللہ کہتا مانگو کیا مانگتے سب تمہیں دوں گا پیغمبر نے نہ اپنے لئے کچھ مانگا نہ اپنی اولاد کے لئے پیغمبر نے آپ کے لئے مانگا جو مانگا وہ سورہ بقرہ کی لاست آیت بن گیا ربنا لا تواخذ نا نسینا او اختانا ربنا ولا تحمل علینا عسرن کما حمل تہو اللذین من قبل نا ربنا ولا تحمل مال اطا قتل لنا بے آپ کے لئے مانگ رہا اپنے لئے کچھ نہیں مانگا اور اللہ نے چوک عبادہ کیا تا دوں گا تو خود پیغمبر کی حدیث ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ آیت قرآن کی پڑھی اللہ نے مجھے نو توفے دیئے رفیان امت تیسا اور کہا کہ تمہاری امت کے لئے نو باتوں کو میں معاف کر رہا ہوں وہ تفصیل نہیں بیان کرنے کا وقت نہیں ابھی تو مجلس شروع نہیں ہوئی ابھی باقی جگہ تو پتا جل جاتا تھا کہ مجلس میں